حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ ہے جو منبع رحمت ہے رحمت کا سرچشمہ ہے سرچشمہ علم و حکمت ہے جن کے حق میں قرآنی آیات کا نزول ہوا اس لیے ان کی محبت ہم پر فرد ہے کیونکہ یہی وہ پاک نفوس ہے جو شجرِ نبوی کی شاخیں نبی پاک علیہ السلام نبوت کا درخت ہے اور اس کی شاخیں اہلِ بید ہیں جو تمام عالمین کے لیے سرابہ رحمت اور خیر و برکت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ان کی آلِ اطہار سے بغض و عناد نہیں رکھ سکتا مگر جو رکھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جھوٹا یعنی دعویٰ چھوڑ دی یعنی جو نبی سے محبت کا تو دعویٰ کر رہا ہے لیکن اہلِ بید سے اگر وہ محبت نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ وہ جھوٹا ہے یعنی اہلِ بید سے محبت نبی کی محبت کے لیے ضروری ہے یعنی نبی سے محبت کرنے والا اسی وقت سمجھا جائے گا جب وہ اہلِ بید سے محبت کرے کیونکہ اہلِ بید کی محبت ایمان کی پہچان ہے اور ان کی دشمنی علامت نفاق ہے یعنی جو اہلِ بید سے دشمنی کرے گا گویا کہ وہ منافق ہے اہلِ بید کی شان میں خود اللہ کا قرآن اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی زبانِ رحمت سے حکم دے رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْوَى اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو دوسرے مقام بر اللہ نے اہلِ بید کی پاگز کا اعلان اس انداز سے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَ عَنْكُمْ الرِّجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے تمام رجس گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں خوب پاک صاف کر دیں جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اہلِ بید کی شان میں آیتِ تطحیر کو نازل فرمایا قرآنِ پاک اہلِ بید کی پاگز گی ان کی صفائی سترائی کا اعلان خود فرما رہا ہے اور جس کام کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے جیسا کہ خود قرآن میں ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُنْ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے یہ فرماتا ہے کہ کن ہو جاتا وہ چیز ہو جاتی ہے یعنی اللہ کا ارادہ ہو کر رہتا ہے اللہ کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ کا ارادہ ہر ایک پر غالب ہے جب اللہ رب العزت نے ارادہ فرما لیا تو نسلِ مصفحہ پاک ہو گئی اب دنیا کی کوئی نجاست انہیں ناپاک نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ نے خود انہیں پاک فرمایا ہے قرآن مقدس کے علاوہ خود صاحبِ حدیث رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات بر اپنے گھرانے کی عظمت و رفاد شان و منزلت کا اعلان اپنی زبانِ فائد ترجمان سے فرمایا ہے یعنی اہلِ بیعت کے فضائل قرآن سے بھی ثابت ہے احادیثِ مبارکہ سے بھی ثابت ہے حدیثِ پاک